تو تم بتاؤ میں نے کہا عالم ہو یا علم ہو علم ہو یا عالم ہو اب یہ بڑا مجمع ہے تو اس کے لحاظ سے کی زفا کر رہا ہوں تبلیغ ہو یا مبلغ ہو دعوت ہو یا تعیی ہو اسلام ہو یا مسلم ہو ایمان ہو یا مومن ہو سب کی خوبصورتی اچھے اخلاق اچھے اخلاق ہیں اچھے اخلاق ہیں نرم گفتگو ہے مزاج شریعت نرمی ہے شدت نہیں سختی نہیں ڈان ڈپٹ نہیں ہمارے ماحول میں چونکہ ہم لوگ سیرت سے نہیں جڑے ہوئے ہم اپنے اکادر سے زیادہ جڑے ہیں ہم سیرت سے کم جڑے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے فلاں بزرگ یہ کرتے تھے فلاں بزرگ یہ کرتے تھے ہمارے استاد یہ کر میں یہ کاریوں سے پوچھو تو بچوں کو کیوں مارتو کہ ہمیں ہمارے استاد نے مارا تھا ہم بھی مارتے ہیں فلاں کاری صاحب بہت مارتے تھے تو جہاں ہم نے ہم نے بھی ٹھنڈے مارنے ارے بھائی تم جلاد ہو تم کاری نہیں ہو اگر شاگر تو استاد سے ڈرہ ہوا ہے تو یہ استاد نہیں ہے تھانے دار ہے اگر بیٹا باپ سے ڈرہ ہوا ہے تو یہ باپ نہیں ہے یہ تھانے دار ہے جلاد ہے بیوی خامن سے سہم نہیں ہوئی ہے تو یہ خامن نہیں ہے یہ تھانے دار ہے مامور امیر سے ڈرہ ہوا ہے مشورہ مشورہ والوں سے عام لوگ ڈرے ہوئے ہیں دفتر میں بڑے صاحب سے چھوٹا افسر ڈرہ ہوا ہے پیر ہیں شیخ ہیں مرید ڈرہ ہوا ہے یہ ساری شکلیں تھانے داری کی ہیں تھانے داری کی یہ سارے تعلق محبت کے ہیں بچہ باپ کو دیکھ کے خوش ہو جائے استاد کو دیکھ کے شگرد خوش ہو جائے امیر کو دیکھ کے مامور خوش ہو جائے پیر کو دیکھ کے مرید خوش ہو جائے بیوی خامن کو دیکھ کے بیوی خوش ہو جائے اولاد کو دیکھ کے ماں باپ خوش ہو جائے بھائی کو دیکھ کے بھائی خوش ہو جائے بہن کو دیکھ کے بہن خوش ہو جائے یہ ہیں وہ اخلاق میرے نبی کے اگر پیدا ہوئے تو یہ کیفیت پیدا ہوگی ونہ سب تھانے داری بنی ہوئی ڈان ڈپڑ ڈان ڈپڑ اور ایک تربیت کا ہوا چڑھا ہوا سب کو تربیت کرنی تربیت کرنی ہے ارے بھائی اپنی تربیت کر دنے دنیے اپنی دن پرائی دنی کا پاپنا پن تیری روح میں چار بین ہو دے سب سے پہلے ان کو جن تجھے کیوں فکر ہے اے گل جلی صد جاک گلگل کی تو اپنے پیرہن کے جاک تو پہلے رفو کرلے تلکہ امتن کت خلق لہا ما کسبت ولكم ما کسبتم ولا تسألون عما کام یعملون لا تقلق الا نفسه وحرد المؤمنی محبت نرمی محبت نرمی میرے نبی نے اکھڑ ترین قوم کی تربیت کی کوئی ڈنڈا ہوتھایا کوئی تھپڑ مارا کوئی بینجزت کیا کوئی کان پکڑایا کان پکڑایا اتنی نادانی کی حرکتیں ہمارے ہمارے ساتھ چکیہ کرتے ارے اپنے نبی سب سے بڑے استاد ان کو دیکھو کس نرمی سے امت کو لے کر چلے سوچو ایک واقع سننے لگو ایک نوجوان آکر کہتا یا رسول اللہ زنا کرنا چاہتا مجھے اجازت دے کسی کوئی معمور امیر سے پوچھے جماعت میں شاگرد استاد سے پوچھے مدرس میں مرید پیر سے پوچھے خانکا میں بیٹا باپ سے پوچھے گھر میں شاگرد استاد سے پوچھے سکول میں کوئی گنجائش ہے اس کے بچنے کی طرف اس کا موں کالا کر کے گھدے پہ چڑھائیں اور بات یہ دی کر رہے سی بات میں قربان جاؤں رحمت للعالمین میں قربان جاؤں محمد عربی پر محمد اور احمد اور معحید اور خاشر اور عاقم اور فاتح اور خاتم قبل قاسم اور طاہا اور یاسین اور مزمل اور مدددر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الاللہ اور سراج منیر اور رحمت للعالمین اور کافتا لناس دشیر ونذیر اور حریص اور رؤوف اور رحیم اور عزیر اور ومحمد بن عبداللہ بن عبدالبد بن حاشم بن عبد المناف بن خسین بن كلاب بن مرہ بن كعب بن لبیت بن غالب بن فهر بن مالک بن نذر بن كنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الياس بن مدر بن نذار بن معذ بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن خوال بن عبید بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلداب بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عدبر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوام بن عیفی بن زیشان بن عیزر بن اخنار بن ایحام بن مقصر بن ناحب بن زارة بن مزید، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن امراہیم، بن آدر، بن ناہور، بن سرود، بن رعور، بن فائد، بن عادر، بن ارفاق شاب، بن سام، بن نوح، بن لامت، بن متوشالے، بن ادریس، بن یرد، بن ملالئیل، بن قینات، بن آنوش، بن شیس، و بن آدم علیه صلاة والسلام. صل اللہ علیہ وسلم عزید، یا رسول اللہ، من قربان جاؤں گا، بن نبیوں میں رحمت لك بانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا و احسن منك لم درقتو عینی، و اجمل منك لم دلدن نساغ، خلکت مبرعاً من كل عیب، كأنك قد خلکت کماتشاغ یا خیر من دفن سلقاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والاكم نفس الفضاء لقبر انت ساكنه فيه العفاظ وفيه الجود والكرم انت الشفیع الذي ترجع شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهم ابدا من السلام عليكم ما جر القدم نصیما جانب بطحاد زركم ذا احوالا محمد را قبر کن ببر این جان مشتاقم دران جا فدا اے روزا اے خیر البشر کن میں خربان جاؤں کہ جانے کے بعد بھی رحمتیں چھوڑ گئے ہیں میں نے بیچ میں چار اشار پڑے ہیں اس کا واقع سنانا چاہتا ہوں ایک بندو آیا آپ کے قبر مبارک پر کھڑا ہوا کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ کو سلام پش کرتا ہوں اور یا رسول اللہ آپ کو اللہ کے کلام کا واسطہ ایک دیتا ہوں کہ آپ کے رب کا فرمان ہے وَلَوَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفَسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَخْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَخْفَرْ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّا فَرْرَّحِيمَا آپ کا رب فرماتا ہے کہ ہم گناہگار امتی گناہ کر کے آپ کے دربار پہ آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں تو آپ کا اللہ ہمیں معاف کرے گا تو میں آیا ہوں جیتو کب مستقفرن لذنوبی اپنے گناہوں کی گھٹی اٹھا جائے ہوں وہ بھی مانگ رہے ہیں مستشفن بخائلہ رب بھی آپ کو وسیلہ بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آپ کا رب مجھے فرم کرتے ہیں پھر اس میں روتے روتے یہ شعر پڑے فلبدی جو آج بھی روزہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں دو لکھے ہوئے ہیں دو میں نے کتاب سے آپ کو نکال کے بتائے ہیں اس کو علامہ نووی نے میں ذکر کیا ہے ابن خصیر نے میں ذکر کیا ہے ہیوی ویڈ انسانوں نے اس کو ذکر کیا ہے یا خیر من دفنت سلقاء آغمہ فطاب من طیب حل القعو والعقم اے وہ ذات جن کے زیر زمین جانے سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا باہر بھی پاک ہو نیجے بھی خوشبودار اوپر بھی خوشبودار میری جان اس قربان پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں آپ کی صحابت بھی آپ کے ساتھ ہے آپ کا در اوزر کرنا اے بھائیو معاف کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو میٹھے بول کی عادت بناو تنز تانے بولیاں نکال دو زبان سے آپ بھی تو وہ ہیں جن کی تفیل پل سے رات پار ہوگا آپ بھی تو وہ ہیں جب پل سے رات پر قدم دگمگائیں گے تو آپ کی شفاست پار ہوں گے اور میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا آپ کو آپ کے ساتھیوں کو میرا سلام پہنچتا رہے جب تک کلم والے کا کلم چلتا رہے ایسا سلام پیش کر گیا کہ جب تک دنیا میں کلم چلیں گے اس کا سلام پہنچتا رہے گا اور آنسو پوچھتا ہوا باہر نکل گیا تو عطبی رحمت اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے پہلے سے تھے پڑھ رہے تھے ان کو فورا نیند آگئی نیند آتے ہی اللہ کے نبی کیا دیدار ہوا عطبی باک کے جاؤس بدل کو کہے کہ تیری فریاد پہنچی اور تیرے رغم نے تیری پرشش کا پیز کرتا رحمت اللہ العالمین یا رسول اللہ زنا کرنا چاہتا ہوں اس کا سر اتار دو اس کو عسی کوڑے مارو اس کو اُلٹا لٹکا دو اس کو مدینہ کی گلیوں میں پھراو یہ کیا نہیں شعبہ اٹھے مارنے کیلئے بٹا آگیا تو چاہتا ہے تیری ماں سے کچھ زنا کر آگیا نہیں اس کوئی اور چاہیں گا تو چاہتا ہے تیری بہن سے کچھ زنا کر اچھی نہیں کوئی اور چاہیں گا ایک ایک رشتہ گنتے 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 پر سینے پر ہاتھ مرا اللہ محفر فرجہ اللہ محفر رمبہ وشرہ صدرہ وحسن فرجہ اے اللہ اس کا سینہ کھول دے اس کو پاک دامن کر دے اس کا گناہ ماف کر دے وہ مدینہ کا پاک دارین انسان بنا پاک دامن دارین نوجوان بنا نرمی قرآن کا درمیان ادھر سے قرآن آتا ہے ادھر سے قرآن آتا ہے ادھر سے پیچھ کا لفظ ہے وَلْيَطَلَفْتَفْ پیچھ کا لفظ قرآن کا سینٹر پوائنٹ جب اپنی جگہ پر ہوتا ہے گاڑی صحیح چلتی انسان صحیح چلتا ہے ہر چیز صحیح چلتی یہ گاڑیوں کا ویل بیلنس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سینٹر آؤٹ ہو جاتا ہے پھر اس کو اپنی جگہ پر لاتے ہیں تو پھر گاڑی صحیح چلیں لگتی ہے جس گاڑی کا بیلنس خراب ہو وہ پرادو بھی ہوتا تنگ کرتی ہے جس کا بیلنس ٹھیک ہو وہ سزوک بھی ہوتا آرام سے گھر پہنچاتی ہے میرے بھائیوں میرے رب کی شریعت کا جو بیلنسنگ پوائنٹ ہے جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ ہے وَلْيَطَلَفْتَفْ یہاں اللہ کوئی اور لفظ کیوں نہیں لائے جہاد کیوں نہیں لائے تبلیغ کیوں نہیں لائے ذکر کیوں نہیں لائے حلم کیوں نہیں لائے نماز کیوں نہیں لائے ایمان کیوں نہیں لائے یہ بتانے کے لئے کہ میرے قرآن میری شریعت میرے اسلام میرے نبی کا مزاج نرمی ہے نرمی ہے نرمی ہے ہائے ہائے مددت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے امت بھولی گئی ہے کہ نرمی بھی ایک عالی صفت ہوتی ہے مدد ہوئی صیاد نے چھوڑا گی تو کیا تابق پرواز نہیں راہِ چمنیات نہیں تو جب قرآن کا مزاج نرمی ہے تو دین کا مزاج بھی نرمی ہے علم کا مزاج بھی نرمی ہے ذکر کا مزاج بھی نرمی ہے تبلیغ کا مزاج بھی نرمی ہے شدت زخطی ہماری چہالت ہے شدت زخطی ہماری چہالت ہے شدت سختی ہماری چہالت ہے اپنے آگ کو مٹاؤ بھائیو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو آدمیں ٹوکسا ہے اور بنتا ہے وہ منفی روئیوں کو برداشت کرنے سے ٹوکسا ہے پر اللہ اس سے بناتا ہے یہ جتنا لوگوں کے دانوں دنگ کو سہتا ہے جتنا یہ بکھرتا ہے اتنا اللہ اس سے جوڑتا ہے جتنا یہ گرتا ہے اتنا اللہ اس سے اٹھاتا ہے جتنا یہ مرتا ہے اتنا اللہ اس سے زندہ کرتا ہے جتنا یہ دکھ میں جاتا ہے اتنا اللہ اس کی روح میں رنگ پھر دیتا ہے بہار پھر دیتا ہے لوگوں کے تانے سننا بخ رش کرو مجھے پتہ ہے میری بات کبوتر کا پانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ گرایا گیا تھا لیکن کہنا تو ہے فخیر آنا آئے صدا کر چلے میاں خش رہو ہم دعا کر چلے کہنا تو ہے تو بھائیو میرے دین کی میرے تبلیغ کی میرے علم کی میری ذات کی میرے رشتوں کی میرے چھوٹے بڑوں کی خوبصورتی اگر میں چاہتا ہوں تو مجھے نرم رویہ اختیار کرنا مجھے معاف کرنا ہوگا مجھے درگزر کرنا ہوگا میرے اللہ نے اپنے نبی پر احسان جتلائے علم نشرح لکا صدر آپ کسی نہ کھولا کہ نہیں کھولا وغضانا عنکا وزر آپ کے بوجھ اتائی کی نہیں ہٹائے ورفعنا لکا ذکر آپ کے ذکر کو بلند کیا کہ نہیں کیا علم یجدکا یتیماں فعا ووجدکا ضالا فہدا ووجدکا عائلا فاغنا انا آفینا کالکوسر ون لبی ایدک بنسرہ وبل مومنین یہ سب اللہ اپنے احسان بتا رہا ہے جس احسان کو سب سے بڑا کر کے بتایا سب سے ہائی لائٹ کر کے بتایا سب سے اونچہ کر کے بتایا وہ نرمی کا احسان ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ میرے معبوب آپ پر آپ کی رب کی بہت بڑی رحمت آئی آپ نرم ہو یہاں سکول ٹیچر بیٹھے ہوں گے بچوں سے نرم ہو جاؤ ٹنڈے پھینک دو تھپڑ مارنے چھوڑ دو کان پکڑانے چھوڑ دو یہاں کورا بیٹھے ہوں گے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ کان پکڑانا ٹنڈے مارنا تھپڑ مارنا تمہارے ذمہ نہیں ہے کہ ہر بچے وہ حافظ بناو بنتا ہے ٹھیک ہے نہیں بنتا گھر واپس رہی تو علماء بیٹھے ہوں گے ان سے کہتا ہوں ان سے کہتا ہوں میٹھے بن جاؤ میٹھے بن جاؤ ذمہ داران ہیں آپ مسجدوں کے ذمہ دار ہیں کسی بھی جگہ کے ذمہ دار ہیں کسی مرکز کے کسی مسجد کے کسی گھر کے کسی دفتر کے اللہ کے واسطے نرم ہو جاؤ میٹھے ہو جاؤ میٹھے ہو جاؤ میرے نبی نے لمبی نماز پڑھے اللہ نے کہا نہیں چاہیے مَا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْكَ میرے نبی نے سارا مال خرش کے اللہ نے کہا نہیں چاہیے میرے نبی آپ درمیانے درجے کی نماز پڑھیں میرے نبی آپ درمیانے درجے کا خرش کریں آپ تبلیغ میں تھکیں تو اللہ نے کہا یاد میرے نبی آپ اتنا نہ تھکیں کہ خود حلاق ہو جائیں فَلَا تَغْرَبْ نَفْسُ قَلَيْهِمْ حَسْرَات آپ اتنے مت تھکیں کہ آپ خود حلاق ہو جائیں تو پھر کیا ہوا پھر میرے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو میرے اللہ کہتا نہیں نہیں اخلاق میں بھی تھوڑا اتنے میٹھے نہ بنے کہ لوگ نگل جائیں یہ ہمارے کہتے ہیں محاورہ بنا ہوا ہے اور میرے اللہ نے کہا میرے نبی اِنَّكَالَا لَا فُلُقِ نَعَظِيمِ آپ درم آپ کو شاباش دیتا ہے آپ کے اخلاق بڑے آلی شاک بڑے آلی شاک میرے بھائیو ترگزر کرنا معاف کرنا اور اہل علم کی قدر عزت احترام کرنا انہیں سقاط نہ دو انہیں حدیع دو انہیں ہدایہ دو انہیں ہدایہ دو انہیں ہدایہ دو ان کی ضرورتوں کا خیال کرو ماں باپ کے سامنے اُف نہ کرو اُف وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف ان کیا کہ اُف سبحان اللہ اُف کا ایک مطلب بتاؤں یعنی کہ میں اپنی طرف سے کھڑ کے نہیں بتا رہا فرح یہ نوخن ہے نوخن نوخن کے نیچے ہلکی سی میل آجاتی ہے اس کو بھی عربی میں اُف کہتے ہیں سبحان اللہ یعنی میرا رب کہہ رہا ہے ایک ہلکا سا نشان جو نوخن کے نیچے پڑتا ہے اتنا بھی تمہاری طرف سے تمہارے ماں باپ کے دل پہ نشان نہیں پڑنا شایئے اتنا بھی نشان نہیں پڑنا شایئے کہ اپنے ان کے آگے وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِن الرَّحْمِ ان کیا گئی ہوں بچھ جوئے یہ آیت میں کہا کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے پڑھنے کا بھی موقع ملا پڑھے اس آیت کو میں کہاں سے سمجھاؤں اپنے کالیج کے دور سے وہ کہاں سے ہم جب یہ ساٹھ ستر کی دہائی ہم دریائے راوی کے کنارے رہتے ہیں اس زمانے میں آبادیاں کم تھی اور زمین جنگل زیادہ تھا تو دریائے کے کنارے جنگل تھا جنگل بہت بڑا تو ہم کزن سائی افس میں مل کر جاتے اور وہاں جنگل میں ایک چاچا سردارہ تھا اس کے ڈیرے پر قبضہ کرتے اور آٹھا دس دس دن وہاں رہتے تھے اور شکار کھلتے تھے اور شکار ہوتا تھا تیتر کا صبح نکلتے شام کو واپس آتے سو پچاس ساٹھ سبتر چالیس کی ترسات ہوتے پھر شام کو ایسے ہی شغل کے تو بھون بھون کے کھانا تو جب تیتر کو چھرا لگتا تھا تو وہ یوں گلتا تھا دیکھو اللہ کہہ رہا ہے ماں باپ کے لئے پر بچھاؤ تمہارے پر ہیں کہ بازوں نہیں بلو بھئی پر ہیں یہ بازوں نہیں تو اللہ کہتا پر بچھاؤ اللہ کہتا ہے پر بچھاؤ ایک بات نکل کر رہے ہیں ممکن ہے صحیح و ممکن ہے غلط ہے کیونکہ یہ میری اپنا اشتہاد ہے ہو سکتا چھیک ہو سکتا غلط ہے جب وہ چھرا لگتا تھا نا پیٹر ہو تو وہ یوں گرتے تھے تو اس کے بازوں سے پھیل جاتے تھے پر اور پاؤں یوں اور زبان حال سے کہتا تھا چال آم ان زبان کر لیں ان پر پیٹے چی جاؤں نا ان پر پھونتے کہا تھے پھونے کباب پڑھا تھے یہ یہاں تعبیر مجھے نظر آتی کہ اللہ کہہ رہا ماں باپ کیا گئے ایوں تو زیادتی بھی کریں تو سہ جاؤ زیادتی بھی کریں تو سہ جاؤ لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے اولاد پہ زیادتی نہ کرو اولاد پہ سختی نہ کرو شدد نہ کرو آپ سے کہتا ہوں اپنے ماں باپ کی خوشی کو مقدم کرو ان کی خوشی تمہیں وہاں تک پہنچائی جہاں کروڑوں کی دولتوں بھی نہیں پہنچائی کبھی ماں باپ سے کوچھ چیر کر اپنی شادیاں مت کرو کہ ہماری محبت ہے ایک لیلہ بن گئے ایک مجنوب بن گئے جاکہ کورٹ میں شادی ہو رہی ہے یہ بے برکت شادیاں ہوتی ہیں یہ ٹوٹ جاتی ہیں یہ دکھر جاتی ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں سو میں سو کا تجربہ ناکام ہے کوئی ہزاروں میں ایک کوئی ہو جائے تو الگ بات ہے ماں باپ کی دعا لے کر شادی کرو ماں باپ کی دعا لے کر شادی کرو ہمارے ہاں کوئی ایڈوکیشن ہے اللہ کے واسطے اپنا ایک فاصل رکھو نظروں کو جبانا سیکھو نظر اٹھ گئی تو سارے اولیاء مل کر تیرے دل کو اللہ کی طرف نہیں پھیر سکیں گے نظر چک گئی ساری دنیا کے شیطان مل کر تجھے اللہ سے دور نہیں کر سکتے ہمارا کالیج سسٹم ہے کالیج کی لائف ہے اس میں لڑکے لڑکیاں ککھے پڑتے ہیں اللہ کے واسطے اپنی نظروں کے بردے کو چکانا سیکھو چکانا سیکھو شادی بے شک ماباپ کی رائے سے کرو برکت ہوگی لیکن ماباپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے اولاد کی رائے کو بھی لو اولاد کی رائے کو بھی لو اولاد یہ تمہارے اخلاق ہیں جس بیٹے نے زندگی گزارنی اس سے پوچھو جس بیٹھا نے زندگی گزارن اسے پوچھو صرف اپنی قوم میں مت تلاش کر روپے ہم تو وہ کیا ہے میمن میں ہی کریں گے ہم تو گجراتی کیمچو کیمچو ہم تو کیمچو میں ہی کریں گے ہم تو راجبوت ہیں ہم تو راجبوتوں میں ہی کریں گے ہم جٹوں میں ہی کریں گے ہم پٹوں میں ہی کریں گے جٹ پٹ اور ناٹ پٹ نہیں کسیبتان کٹ ہی ہوگی قوم کا خود بن گیا ہے قومیت کا میرے نبی نے کہا دین دیکھو اخلاف دیکھو دینی کا حصہ ہے اخلاف ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں پر یہ بودھ مت ڈالو کہ وہ چاہتا ہے نہیں تم زبردستی کرو وہ چاہتا ہے نہیں تم زبردستی کرو اللہ کے واستے مت کرو ایک قرآن کے لفظ سے مطلب نکال کے بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیویاں تمہارے لباس ہیں اور کون سے کہتا ہے تمہارے خامن تمہارے لباس ہیں سیکھا چھوٹے بچوں کو چھوٹے جو بالف بڑا ہے وہ لباس اپنے پسند کا خود کرتا ہے بازار میں جاتا ہے لڑکی بھی جاتی ہے لڑکا بھی جاتا ہے اور جا کر وہ تھان کھلواتا ہے یہ نہیں چاہیے نہیں یہ بھی نہیں چاہیے دس تھان کھلے پڑے نہیں نہیں چاہیے وہ ایک اور تھان ہاں یہ چاہیے یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ رشتے کا انتخاب کہا کہ اللہ نے لڑکے اور لڑکی کو دیا ہے لفظ لباس اب مولیوہ اکرام بتائیں گے ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو کیونکہ یہ تفسیر کا نہیں ہے وہ تمہارے لباس ہیں تم ان کے لباس تو لباس میں اپنی پسند کا پہنتا ہوں کسی کی پسند کا نہیں پہنتا ہوں اپنا لباس اپنے لئے میں خود پسند کر دوں پھر میں پہنتا ہوں اس لباس میں اشارہ ہے کہ یہ حق بچے اور بچی کا ہے اگر ماں باپ زد پہ آ جائیں تو بچوں سے کہتا ہوں تم زد چھوڑ دینا اللہ بھرکت دے گا یہ دنیا مزے کی جگہ نہیں ہے گزارے کی جگہ ہی ہے یہ سارے مزے اللہ نے آگے رکھے ہیں جب جاؤ گے تو ایک نظر اللہ پہ پڑے گی سارے دفدرد دور جاؤ ایک جنت کی ہور کو گلے لگاؤ کہ سارے دفدرد دور ہو جاؤ وہ سارے آگے اللہ نے سامان تیار کر کے رکھے ہیں میں دونوں کی بات کر رہا ہوں اولاد سے کہہ رہا ہوں اکسا نوجوان نظر ہیں ماں باپ سے بغاون نہ کرو ماں باپ سے کہہ رہا ہوں اولاد سے جبر نہ کرو میرے نبی کا فرمان ہے میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے جبریل نے آ کر کہا اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہو تو پھر میں نے کی ٹھیک ہو گئی حضرت علی آیا رشتہ لینے آکر چھپ کر کے بیٹھ گئے آپ نے کہا علی کیسے آئے شرم کی وجہ سے خاموش میرے نبی کو تو پتا تھا جبریل پہلے آ چکے ہیں کہ علی آ رہے ہیں آپ نے رشتہ دینا ہے تو آپ نے پھر کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو کہا جی کہ انشاءاللہ اور اٹھ گئے انشاءاللہ اٹھ گئے ہاں کیوں نہیں کی جبریل تو آیا بیٹھا ہے کہ ہاں کریں علی کے لیے ہاں کیوں نہیں کی امت کو سبق دینے کے لیے گھر گئے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو اللہ اکبر آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا یہ تو آج کی شریف بیٹی ہیں بیچاری چھپ کر کے ساتھ چھکا کے چھلی جاتی ہیں جہاں ڈولی کترتی وہیں ان سے جنازہ اٹھتا ہے تو فاطمہ جنت کی عورتوں کی سرطار میرے نبی کی جگر کا ٹکڑا میرے نبی کی آفوں کی چھنڈک ان کے بچے میرے نبی کے حسن حسن پھول آپ کی پھول آپ کی ٹہنیا آپ کی جگر آپ کی دل آپ کی ٹھنڈک کیا کیا حسن حسین کے ساتھ کیا ہے اب وہ رہے رہے کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا میرے کانوں نے سنا حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا پاؤں پر اور یوں پکڑا ہوا تھا اور ایسے ایسے جھولا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس عادل مرتقہ اوپر آ اوپر آ تو وہ یوں ہوتے ہو رہے اوپر آ رہے تھے اوپر آ رہے تھے یہاں آگئے کہ اور آگے آؤ وہ اتھیہ آسین کے یہاں آگئے اور آگے آگئے یہاں آگئے تو آپ یوں سہاância اور آگے آؤ تو کچھ چڑاتے چڑاتے یہاں پھر دونوں ہاتھ فکس کر کے اے بوسہ لے کر کہا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تُو بھی اس سے پیار فرما اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تُو بھی ان سے محبت فرما اہلِ بیت کی محبت میرے نبی کا ہم پر تخاذہ ہے میرے نبی کی اولاد سے پیار میرے نبی کی اولاد سے عیش میرے نبی کی محبت کا تخاذہ ہے کیا ضرور نماز میں پڑھتے ہیں بتاؤ مولویان اللہ مسلح علی محمد و ہر نماز میں آلِ محمد پر ضرور ہے اور یہ علا کے ساتھ کیا سمجھایا ہے اللہ مسلح علی محمد و آلِ محمد اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی پر ضرور ہو اور ان کے واسطے سے آلِ محمد پر ضرور ہو لیکن اللہ مسلح علی محمد و آلِ محمد کا کیا مطلب سکایا ہے اے اللہ محمد پر ضرور ہو علق مستقل اور ان کی اولاد پر ضرور ہو علق مستقل ہم تذکر ہی نہیں کرتے اور میرے بچوں کی میرے سامنے تعریف کرو کہ مجھے کتنا اچھا لگے میرے شاگردوں کی تعریف ہوتی میرا خون بڑھ جاتا ہے ہم اپنے نبی کی اولاد کا تذکرہ ہی نہیں کرتے میرے نبی کی حق تلفی میں ہے ان کی گھر کی کہ تذکرے نہ کرنا اپنی مجالس کو ان سے منور نہ کرنا اجتماعی مشروعے میں تھے مسجد میں بیٹی کا پیغام آیا حسن حسین گم ہو گئے اللہ اکبر میرے نبی نے کہا بھاگ جاؤ سارے تلاش کرو میرے بچوں کو اجتماعی کام چھوڑ لیا کہ جلدی نکل جاؤ میرے بچوں کو تلاش کرو اور آپ ایسے بجلی کی تیزی کے ساتھ نکلے اور بھاگتے ہوئے نکلے پہاڑوں میں جاؤ اسے وہ جدر آپ کے ادھر ہی انہوں نے ہونا تھا باقی سارے صحابہ پھیل گئے اللہ کے نبی یہ اس طرف گئے پیچھ چند اور صحابہ چلتے 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 آگے ایک پہاڑی کے دامن میں دیکھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو گلے لگا کے بیٹھے تھے اور ایک اجتماعی اوپر سایا کیا ہوتا حفاظت کے لئے کھڑا تھا کہ اور آگے گئے تو گم ہو کے کہیں ہلاک نہ ہو جائیں تو آگے جانے سے روک کر یوں اور وہ در کے ایک دوسرے کو چپٹے ہو رہے اور اوپر ایک اجتماعی ایسے سایا کیا ہوا تھا جب حسن علیہ کے نبی کو دیکھا تو چھک کے سلام کیا اور پیچھے چل گیا آپ نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور گھر لیکھا کہہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں ان سے پیار کر جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ حسن حسین کی ماں بننے والی ہیں وہ کہیں گی میں نے نہیں کرنا فاطمہ جیسی بیٹی اور علی جیسا داماد اور میرے نبی پوچھ رہے ہیں ہاں کر دیں کوئی پوچھتے ہیں خاص طور پر دیندار گھرانے تو پوچھتے نہیں اہب کی بات ہے اہب کی بات ہے مجھ سے زندگی گزار نہیں میرے نبی نے دکھا انسار ایک نوجوان ہے کہ جو میں نے انسار میں رشتہ کیا ہے ہم نے کہا لڑکی دیکھ ہی کانے کا جا دیکھ لے دیکھ لے کے زندگی گزار نہیں یہاں بچی کو دیکھنے کے لیے دس عورتیں آتی ہیں اور اس قدر گھر میں جا کے بقواسات کرتی ہیں کئی لڑکیاں دیپریشن کی مریض ہو گئیں اس کی دناتی چھوٹی اس کا دکھت چھوٹی وہ یہ دکھتی چھوٹی وہ تا پیر چھوٹی وہ تا ٹورلی پتھے وہ تا جاندی پتھے کبھی امہ بولے کبھی دادی بولے کبھی پردادی بولے کبھی جھڑ دادی بولے کبھی فک بھی بولے کبھی چچی بولے ارے یہ نہیں کسی کی بیوٹیوں کو ایسے زلیل کیا جاتا لڑکا جا کے دیکھتے جس میں لڑکے کو دیکھتے لڑکا لڑکے کو دیکھتے یہ میرے نبی کی سنت ہے یہ میرے نبی کی زندگی ہے اس کو بے شرمی کہتے ہیں اور سب سے بڑی بے شرمی ہے کہ دس عورتیں کسی کی بچی کو دیکھ کر گھر میں بیٹھ کے بخواسات بکتیں یہ سب میرے نبی کے اخلاق ہیں جو میں بتا رہا جب حضرت فاطمہ نے ہانگ لی تو فوراں واپس ہے علی آ جاؤ آگئے لوگوں کو کٹھے گھر سارے لوگ کٹھے ہو گئے تو علی کو یہاں بٹھایا سامنے کیسے خود ممبر پہ کھڑے کہ لوگوں میرے پہ جبریل اللہ کا بیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹھی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر رہا پھر آپ نے خطوہ پڑا نکاح فرمایا اور پھر آپ نے شوارے تقسیم کی شہد کا شرد پھلایا شادی میں تقلف میرے نبی کی سنت طریقہ ہے آپ نے سادہ شادی کی درمینی شادی کی تقلف علی شادی کی یہ سب میرے نبی کی سنت ہیں جو آج کل شادیوں میں ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے وہ جو ہم دین کے نام پر بیٹھی چھوڑنے چلے جاتے ہیں یہ بھی کوئی طریقہ ہے بیٹھی کو خود چھوڑ کے آ جاؤ جی خاصہ بے تبلیغ والوں میں تو یہ بڑائی تھا بیٹھی کو ہم تو خود چھوڑ کر ارے یہ عزت ہے اس کو خود نہیں چھوڑنے جانا نیچر کے خلاف ہے تو سنت کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے وقت سیرت پڑھو اللہ کے وقت زندگی پڑھو یہ بھی کوئی سنت نہیں کہ بیٹھی کو خود چھوڑنے جا رہے ہیں یہ خلاف صدرت چیز ہے جب رخصی کا خوخ آتا آپ نے علی سے کہا کے لے جاؤ علی آئے عقیل آئے سلمان فارسی آئے ایک چھوٹی سی شکل آئی بحضت طریقے سے اونٹنی پر باہر بٹھا آپ علی کو اندر لے اور فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک سوہا آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے پیارا تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا یہ طریقہ ہے یہ میرے نبی کا طریقہ ہے بھائیو ماں باپ کے اخلاق کے تقاضے اور ہیں اولاد کے اور ہیں شاگرد کے اور ہیں استاد کے اور ہیں امیر کے اور ہیں مامور کے اور ہیں اہل شورہ کے اور ہیں مشورہ دینے والوں کے اور ہیں یہ سب میرے نبی کی خوبصور زندگی ہے جو نہیں ہمارے تذکروں میں مٹ گئی ہے ختم ہو گئی ہے میں اسے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ زندگی وجود میں آئے یہ خوبصورت محنت بھی اس پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے مرحال میں میرے دو گھنٹے پورے ہو گئے جب بھی نوشات صاحب مجھے نظر آئے تو لہٰذا میں ختم کرتا ہوں لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک تشکیل سو فیصد چاہتا ہوں ایک تشکیل سو فیصد چاہتا ہوں میرے پیشے بھی لوگ ہیں دائیں بھی ہیں ادھر والے تو میں دیکھیں نہیں رہا پیشے بھی اپنے خیموں میں مجمع بیٹھا ہوگا احباب جمع ہیں میر حال دل کہلے پھر التفاہ سے دلے دوست نہ رہے نہ رہے بیٹھ رو بیٹھ رو بہت اہم بات کرنے لگوں بہت اہم بات کرنے لگوں یہ مجھے نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہا ہے میں ہاتھ جوڑ کے جھولی پھلت ہوں آج توبہ کر کے اٹھو یہاں سے آج توبہ کر کے اٹھو یہاں سے آج توبہ کر کے اٹھو یہاں سے نیت کرتے ہو نیت کرتے ہو نا میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم جس نے دل سے کہا ہے سب معاف ہوگی اب سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے اب آگے کیا کرنا ہے یہ علماء اور مفتیان کا کام ہے نماز کی سستی ہے کیا کرنا ہے حقوق کی سستی ہے کیا کرنا ہے گناہ معافہ ہو گیا ہے اب میں کیسے کہوں کہ کون تیارہ چار مہینے کے لیے تو سارے ہی کھڑے ہو گئے ہیں تم تو میری تشکیلی خراب کرتے ہو اب میں کیا کروں اب میں کیا کرنا ہے اب میں کیا کرنا ہے